ہیلو دوستوں آج اس ویڈیو کے مادھیم سے ہم پرتوی راج راسو جو مہاکاب ہے اس کے بارے میں جانیں گے کہ آخر یہ کس کی رچنا ہے اور اس میں کیا جانکاریاں ملتی ہیں ہمیں اور یہ کیوں انپورٹنٹ ہے اتحاس کے لئے تو چلیئے ان باتوں کو سمجھنے کا پریاس کرتے کہ آخر پرتوی راج راسو جو ہے وہ آخر کیوں انپورٹنٹ رکھتا ہے اتحاس میں تو اس میں اتحاسک تتھے کیا ہیں اس میں دیکھئے کئی ایک بیاکہیں ایسی کی گئی ہیں جو کہ روچکتہ پورن ہے جس کا اتحاس سے کوئی لینا دینا نہیں ہے جتنی اتحاس کی مہتپورن باتیں ہیں وہاں جتنی بھی چرچت ہیں اسے ہم لوگا جیکھیں گے تو دیکھئے پرتوی راج راسو جو ہے یہ چندوردائی کی رچنا ہے چندوردائی جو کہ پرتوی راج تیڑتی ہے جو ہے پرتوی راج چوہان ان کو آپ جانتے ہیں ان کے درواری کبھی تھے اور انہی کے دروار میں رہتے تھے اور انہوں نے پرتوی راج کے بارے میں جو لکھا ہے اس تک کا نام رکھا ہے پرتوی رائے راسو جو کہ چندوردائی کی رچنا ہے سب سے پہلی بات تو یہی ہے کہ یہ رچنا کس کی ہے تو چندوردائی کی اور یہ کس کے درواری کبھی تھے چوہان ساسک ہیں پرتوی راج تیڑتی ہے ان کے دروار میں یہ رہتے تھے چندوردائی اور انہی کی یہ رچنا ہے اس کے بعد دیکھیں اس میں چوہان راجپوتوں کے اتپتی کے سمبنگ میں جانکاری پرابت ہوتی ہے کہ چوہان راجپوتوں کی اتپتی کیس پرکار ہوئی ان تمام چیزوں کے بارے میں جیسے کہ آپ جانتے ہوئے راجپوت کے بارے میں اتپتی کا صدحانت اس کا کافی ہے اور کافی بستری تھے اور بڑا بھاگ ہے وہ راجپوتوں کی اتپتی کے سمبنگ میں تو اس کو جب آپ پڑھیں گے تو وہاں پہ دیکھ پائیے گا کہ راجپوتوں کی اتپتی کا کئی ایک صدحانت دیا گیا تو اس کے بارے میں جانکاری جو چوہان راجپوت ہیں ان کے اتپتی کیسے ہوئی نہیں ہوئی اس کے بارے میں جانکاری پریتھوی راجراسو یعنی چندوردائی کی جو رچنا ہے اس میں ملتی ہے اور ان کے بارے میں یہ بھی جانکاری ملتی ہے کہ ان کے سہاسک کارے مطلب کیسے راجپوت سہاسک روپ سے یدہ کے روپ میں جو بیدیسی آکرمنکاری آپ دیکھیں گے بھارت میں اس سمیں ہوتا ہے آکرمن ان تمام مسلم آکرمنکاریوں سے کیسے انہوں نے یدھ کیا اور مطلب اس میں بیجے پرابت کیا اور کہیں بھی پھل ہوئے تو اس کے بارے میں چرچائیں اس کابیے میں کی گئی ہیں لیکن آج کے سمیں میں آپ دیکھئے گا پریتھوی راجراسو جو چندوردائی کی رچنا ہے وہ مل روپ سے اپلوپ نہیں ہے یعنی وہ اب سماپت ہو چکا ہے اس کے مطلب مول جو جس کو چندوردائی کے دورے لکھا گیا تھا وہ آج اپلوپ نہیں ہے تو یہ آپ دھیان رکھیں گے بعد میں اس میں کئی ایک انتتھ کو سامل کیا گیا ہے اور اس مہاکابی میں سب سے بڑی جو باتیں ملتی ہیں وہ سنیوگیتا اور پریتھوی راج تیرتی ہے یعنی پریتھوی راج چوہان کے بیج جو پریم پرسنگ ہے اس کے بارے میں چرچہ کہاں ملتی ہے تو اسی پوستک میں ملتی ہے پریتھوی راج راسوں میں اور اس کے مطلب یہ سنیوگیتا کا نام تیلوتما تیلوتما نام سے چرچہ یہ جو کیا گیا ہے یہ کس میں کیا ہے جینک جو ہم نے پڑھایا بھی یہ آپ کو جینک کی پریتھوی راج بھیجے جینک کی جو ہے اس میں تیلوتما نام سے سنیوگیتا کا چرچہ کیا گیا اور اس میں سنیوگیتا کا نام سنیوگیتا ہی رکھا گیا اور اس میں پتایا گیا ہے کہ سنیوگیتا جو ہے پریتھوی راج تیرتی ہے جو ہے یعنی پرتوی راج چوہان جو ہے ان کے سورے اور ویڈتا سے اتنی پربابی تھی کہ وہ ان سے بیواہ کرنا چاہتی تھی اور اس کے پیتا جو تھے جائچند جو آپ دیکھیں گے جب بھارت میں محمد گوری کا آکرمن ہوگا تو وہی جائچند ہے جب پرتوی راج چوہان کے ساتھ ان کا ترائین کا یدھ ہوگا تو آپ دیکھیں وہ جائچند چکچاپ رہے گا وہ کچھ نہیں کرے گا اور وہی اور بعد میں جب دیکھئے گا جب پرتوی راج چوہان ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد جائچند کو بھی محمد گوری حراج دیتا ہے اب سلطنت کال کے مطلب جو ہے ہمارا پلیلیشٹ ہمارا اس میں آپ جا کے دیکھئے وہاں پہ ہم نے پڑھا ہے اس کے بارے میں تو آپ کو وہاں سے ساری باتیں سمجھ میں آئیں گی وہ جو چرچائیں ہیں تو وہی جائچند جو ہے وہ پرتوی راج اور سنیوگیتا کی بیواہ سے ناکھوس تھا چونکہ یہ سنیوگیتا کا پیتا تھا وہ پرتوی راج سے اس کے آپسی سمبند کچھ اچھے تھے نہیں وہ اس کے چیتر میں عدیپت تھی کرنا چاہتا تھا اور پرتوی راج جائچند کے چیتر میں اس لیے ان کے اچھے سمبند نہ ہونے کے وجہ سے ان کے بیچ آپسی دوریاں زیادہ تھی اور جس کا لہب آپ دیکھیں گے بعد میں محمد گوری کو ملا اور انہوں نے بھارت کو جیتا اور بعد میں دلی سلطنت کی استھاپنا کا پریشت بھومی تیار ہوا اور بعد میں دیکھئے گا کہ جائچند کے نا چاہتے ہوئے بھی سنیوگیتہ سے بیوہ پرتوی راج چوہن کر لیتا ہے اور اس کے بعد اس کا بیوہ مطلب سمبند ستھاپی دو جاتا اور بعد میں دیکھئے گا اس کی مردی ہو جاتی اسی میں آپ دیکھئے گا پرتوی راج راہ سو میں چندوردائی آٹھ کارٹ سوری ماں آپ کیجئے گا یہ اس میں ایک پنگتی ہے کہ مطلب جب اس کو پرتوی راج چوہن کو جب اس کے آنکھ پہ پٹی بانا ہوا ہوتا ہے اور اس کو کہتا ہے کہ آپ ماریے مطلب تیر چلائیے اور محمد گوری کو ماریے تو اسی میں اس میں ایک سلوک کا بھی ورنن ہوتا ہے جو کہ آپ دیکھئے گا جب ہم اس کو پڑھائیں گے تو اس میں دیپ ہم پڑھائیں گے چونکہ وہ راج نیتی کی تیاس کا حصہ ہے اور اتیاسک درشتی سے اتنی مہت اس بات کی رہتی نہیں ہے اسی لئے جتنا مہتو کا چیز اس میں یہ ہی ہے کہ یہ چند بردائی کی رچنا ہے اور اس میں پیرتوی راج تیرتی کے دروار میں وہ چند بردائی رہتے تھے اور اس پستک میں ہوئی سنیوگیتا کا نام سنیوگیتا ہے اور یہ ایک بات یاد رکھے گا تیلوتما کس میں چرچی تھے تو وہ جینک کی جو رچنا ہے پیرتوی راج بیجے اس میں تیلوتما سنیوگیتا کا نام دیا گیا ہے تو یہ آپ دھیان رکھیں گے تو اس میں موٹا موٹی جو آپ کو سمجھنے کی بات یہ ہی تھی جو ہم نے کوشش کیا سمجھانے کا کہ یہ پیرتوی راج چوہان سے اور اس میں جو ہے راج پوتوں کی اتپتی سے سمجھنے سدھانت بتائے گئے ہیں یا اس کی چرچائیں ہیں تو چلی اگلے ویڈیو میں پھر نئے ویڈیو کی ساتھ آپ سے ملیں گے اگر ویڈیو پسند آئے تو پلیج ہماری چینل کو لائک سبسکرائب اور سیئر جڑور کیجئے ہماری ویڈیوز کو تاکہ انہی لوگوں کو بھی اس کا الان مل سکے پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو میں تب تک کے لئے دانے بعد